السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں انباکسنگ کرنا والا ہوں ٹیکنو سپارک گو کی لیکن انباکسنگ سے پہلے ایک چیز آپ سن لیں کہ میں پہلی بار چینل کو پر ایک گیو اوے کر رہا ہوں اس میں میں آپ کو ٹیکنو سپارک گو جو ہے نا گیو اوے کروں گا آپ کو کسی بھی ایک یوزر کو وہ جو ٹیکنو سپارک گو ہے بلکل مفت ملے گا تو اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کے سپانسر یعنی کہ ٹیکنو کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام سن لیں دوستو ٹیکنو نے پاکستان کی one of the biggest distribution company یعنی کہ ایر لینک سے کولیب کر لیا ہے اور اب جو ہے نا ٹیکنو کی جو آپ موبیلز ہیں وہ ایر لینک بھی پروائیڈ کرے گا یعنی کہ آپ کو آف لائن ایک موبیلز ملیں گے اس کے لئے جو ورانٹی ہوگی وہ ایر لینک پروائیڈ کرے گا تو ایر لینک کے حساب سے آپ کو کافی سارے فیدے بھی ہوں گے یعنی کہ آپ کو پورے ملک میں ٹیکنو کی موبیلز ملیں گے اس کے علاوہ جو دوسرا فیدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایر لینک کی ورانٹی مل جائے گی اور اس کے حساب ساتھ ٹیکنو کو اور ایر لینک کو دونوں کے دوسرے کو فیدہ ہوگا کیونکہ ٹیکنو کی موبیلز زیادہ فروت ہوں گے اور ایر لینک پر نئی کمپنی مل گئی ہے جس کا سپارگو موبیلز بہت زیادہ پاکستان میں سیل ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک نیوز بتا دوں کہ ٹیکنو اسی سپارگو کا یعنی کہ اس موبیلز کا ایک سکسیسر بھی لانچ کر رہے ہیں جس کا نام ہوگا ٹیکنو سپارگ فور تو اس کی جو پرائیس ہے وہ پندرہ سے بیس ازار کے درمیان درمیان ہونے والی ہے لیکن اس میں آپ کو کافی اچھے سپرس لیکنے کو مل جاتے ہیں یعنی کہ تین جی بی کے ریم مل جاتی ہے 32 جی بی کے سورے مل جاتی ہے بیک سیٹ کے اوپر تین کیمرے مل جاتے ہیں تیرہ پلس دو پلس وی جی اے کیمرے مل جاتا ہے فرنٹ کے اوپر آٹھ مینگ پسٹ کے کیمرے مل جاتا ہے تو سینز کافی آن ہے اور دیزائن بھی کافی کسورت ہے سکس پینٹ فائی ونچ کے آپ کو بڑی ڈیسپلی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں انباکسنگ کی طرح اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیو اوے میں کیا آپ نے کرنا ہے تو گائیس ٹیکنو سپار گو کا آپ کو باکس اس طرح کا دیکھنے کو مل جائے گا اگر باکس کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ سپیکسفیکشن ہائی لیٹس پوائنٹ دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہاں پہ آپ کو فیس انلاگ 2.0 مل جاتا ہے 4G voiceover LTE مل جاتا ہے 6.1 انچ کی ڈارٹ نوج ڈسپلی مل جاتی ہے اور ویڈیو چیٹ مل جاتا ہے بیٹیو موڈ مل جاتا ہے ویڈیو چیٹ میں جبکہ بیک سائٹ کے اوپر بھی آپ کو تھوڑی بہت اس کے اندر ڈیٹیلز دیکھنے کو مل جائیں گی بینٹس وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے اگر ہم بات کریں فرنٹ سائٹ کے اوپر تو فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو سمپل ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ہم اس کو ان باکس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موبائل ہمیں کس طرح کا ملتا ہے تو یہ ایک ٹیسٹنگ یونٹ ہے اس کے ان باکسنگ پہلے بھی ہو چکی ہے تو بس ہم دیکھتے ہیں اسے تو یہ ہمارے پاس موبائل آ چکا ہے موبائل کو ہم کرتے ہیں ذرا سائٹ پہ اور اسے دیکھتے ہیں کہ باعث کے اندر ہمیں اور کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ موبائل ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک پاور بریک مل جاتی ہے اگر ہم پاور بریک کی ریٹنگ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک اشاریہ دو ایمپیئر کی ہے تو اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک ہینڈ فری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ ہینڈ فری لگ بھگ اوپو یا ایپل وغیرہ کی یعنی کی جو ہینڈ فریز ہوتے ہیں اس طرح کی ملتی ہے آپ کو قوالٹی میں آپ کو چاہ کر کے بتاؤں گا اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک یو ایس پی کیبل مل جاتی ہے جو کہ اس ڈبے میں نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ٹیس یونٹ ہے باقی آپ کو اس میں یو ایس پی کیبل بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم موبائل کو آن کر لیتے ہیں ڈبے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے موبائل کی یہاں پہ آپ کو اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈاٹ نوچ ڈسپلی مل جاتی ہے اور بیک سائٹ کے اوپر جو نے آپ کو ڈبل کلر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ بلو دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ کو بلیک مل رہا ہے تو یہ آپس میں مکس ہے اور خوبصورت لگ رہے ہیں باقی ہم موبائل کو آن کر لیتے ہیں اور اسی طرح میں آپ کو فیزیکل ہوریو دیکھ دوں اس موبائل کا تو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سنگل کیملہ دیکھنے مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو سپیکر گرل دیکھنے کو مل جائے گی بیک سائٹ کے اوپر آپ کو 3.5 میلی میٹر ہیڈ فون جیک میکرو اس بی کیبل اور میکرو فون پورٹ مل جاتی ہے دوستو موبائل ہو چکا ہے چار جو راہ مہا آ چکے ہیں واپس تو موبائل کا جو فرس انٹر فیس ہے آپ کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اس طرح کا آپ کو فرس انٹر فیس دیکھ رہے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو وارٹر ڈروپ نوچ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے جو بیزل ہیں وہ نیچے والے ساتھ سے زیادہ موٹے ہیں ملاوٹے ہیں اس کہ پرائس انٹر فیس دیکھ سکتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اس اپ trois ورین کون کیونکو مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ سیسٹم میں جاتے ہیں اور انڈرو ایڈ ورین اپو کے پس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں انڈرو ایڈ ورین 9 دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے لئے بいます کو دیکھ لیتے ہیں ہیں اس میں آپ کو 2 گیگا ہارٹز история 22 processر اس کا ستہم ہے 16 GB internal story دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ 2 GB RAM دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں آپ کو HDD plus display دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر ہم cameraوں کی بات کریں تو back side کے اوپر آپ کو 8 mega pixel کے camera مل جاتا ہے اور جو front side ہے وہاں پہ آپ کو 5 mega pixel کا camera دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کے aperture speed جو نہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم front side کی بات کریں تو front side پہ آپ کو 5 mega pixel کے camera مل جاتا ہے جو کہ price کے حساب سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو mobile ہے اس کی جو back ہے وہ removable ہے آج کل جتنے بھی phone آرہے ہیں ان کی جو back ہوتی ہے وہ removable نہیں ہوتی لیکن اس کی جو back ہے وہ removable ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں آپ اس میں کتنی simیں اور memory card بکرہ سپورٹ ہے یا پھر نہیں ہے تو back آپ اس طرح کی نظر آتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو نہ دو simیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اور یہاں پہ آپ ایک ایسٹی کارڈ بھی لگا سکتے ہیں تو دو simیں ایسٹی کارڈ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو back side کے اوپر single camera ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو double LED flash لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم battery capacity کی بات کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین ہزار ایمج کی اس کی battery capacity ہے یعنی کہ 16GB کی اس میں آپ کو story مل جاتی ہے اور 2GB کی اس میں آپ کو RAM دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو speaker grill دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ پھر وہی بات کے front side یہ آ جاتی ہے ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ front side کے اوپر آپ کو notification LED لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور notification LED لائٹ کافی بڑی ہے اور کافی اچھی ہے یعنی کہ اس کے working جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ آپ کو notification LED لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ کافی بڑی لائٹ ہے اور ٹھیک تھاک زبرزر کام کرتی ہے charging دوران بھی یہ اس کی back light جو ہونا آن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ اس کا آپ کو انٹرفیس مل جاتا ہے یعنی کہ ہائی او ایس جو ایڈرائیڈ نائن گو پر جو سکن ہے ٹیکنو بانو کی وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی باقی یہ موبیل پاکستانی مارکیٹ میں بہت زیادہ سیل ہویا ہے تو ٹیک نو کا جو نہیں ہے بانا تو موس سیلن سمارٹ فون یہ تھا اور ٹیک نو جو ہے اس کا نیا ورین بھی اس کے مارکیٹ میں یعنی کہ ٹیک نو سپارک فور نانچ کریں جس کا آپ کو ایڈرائیڈ ورین ہوگا جس میں آپ کو تین جی بک ریم ملے گی اس طرح کا انٹرفیس ہے یہ بالکل کلین انٹرفیس تو نہیں ہے یعنی کہ اس میں آپ کو بلوٹ ویرز یہ وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں بٹ وہی بات کہ ہم پرائیس کے ساپ سے دیکھیں تو پھر یہ موبیل ٹھیک ہے اور پاکستانی مارکیٹ میں میرے خیال میں اس پرائیس میں کوئی بھی ایسا موبیل نہیں آرہا جو کہ آپ کو دو جی بی کی ریم دے رہا ہوں اس طرح کی سپیکس دے رہا ہوں ہاں آپ یوز میں آپ کو مل سکتا ہے بٹ اس طرح کا نیو موبیل آپ کو تقریباً نہیں ملے گا تو دوستو کیسے لگی آپ کو انباکسنگ ویڈیو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ موبیل آپ کو کیسا لگا پرائیس کے حساب سے سپیکس کے حساب سے کیا آپ اسے کرینا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے یہ بیس سیلنگ بجٹ سمارٹ فون ہے پاکستان کا تو اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میری خیال میں یہ موبیل ٹھیک ہے اس پرائیس ان کے ساتھ سے زبانتس موبیل ہے دو جی بی کی ریم مل جاتی ہے سولہ جی بی کی سٹوری مل جاتی ہے سکس پر ون انچ کی آپ کو ڈسپلی مل جاتی ہے ایچ ڈی پلس ڈسپلی مل جاتی ہے وہ ڈسپلی جو کہ آپ کو اوپو آج کل جو انہوں نے موبیل لانچ کی ہے یہ نائم ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایچ ڈی پلس ڈسپلی مل جاتی ہے اس کے لئے دو جی بی کی رہے ہیں سامسنگ یہ آپ کو بیس پچیس ہزار میں دے رہے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنو جو انا اس کے ساتھ سے کافی زیادہ اچھا حصابت ہو ہے اس کے پروسیسر مل جاتا ہے وہ ہائی تو میڈی ٹیک ہے ٹوئنٹی ٹو لیکن اگر ہم پرائیس کے ساتھ دیکھیں تو پرفارمنس کے ساتھ سے زیادہ بڑیس پروسیسر ہے اور میرے خیال میں اس وقت پاکستانی مارکیل میں اس کا شاہد یہ کوئی آپ کو کمپیٹیٹر دیکھنے کو ملے انوکہ کے کچھ موبیل مل جاتے ہیں لیکن ان میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو صرف ایک جی بی گرہیں ملتی ہے تو یہ one of the best twice ہے جہاں ہم یہ کہہ سہتے ہیں کہ اس پرائیس میں کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں ہے تو یہ ہی آپ کے پاس اب ہم بات کرتے ہیں گیو اے کے لحاظ سے تو میں آپ کو ایک ٹیکنو سپار کو گیو اے کروں گا تو گیو اے کے رولز جانبا بلکل سمپل ہیں آپ نے جانبا ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل سبکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور نیچے کمنٹ کرنا ہے تو میں کمنٹ میں سہی گیو اے وینر سیلیکٹ کروں گا لیکن اگر اس ویڈیو کے لائک ٹین ٹھاؤزن سے زیادہ آگا ہے اگر اس ویڈیو کے اوپر ٹین ٹھاؤزن لائکس آ جاتے ہیں تو میں اس ویڈیو یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد میں اس کا گیو اے کر دوں گا اگر لائکس نہیں آتے تو پھر گیو اے وینر میں نہیں کروں گا تو یہ میری پرسنل گیو اے وینر مطلب کہ میں اپنی جیب سے کر رہا ہوں جس و جیسے مجھے لائکس چاہیے ہیں اگر آپ لائک کریں گے ویڈیو کو ٹین ٹھاؤزن لائک ہو جاتے ہیں تو میں گیو اے وینر کر دوں گا اثر وائز گیو اے وینر نہیں ہوگا تو ایہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوگا لائک کیجئے گیو اے میں شامل ہونے کے لئے رولز میں آپ کو ڈسٹرمنٹ دے دوں گا وہ فالو کیجئے باقی چینل سبکراب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ